اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم کلاس ٹین کے میتھ ایکسرسائز وان پوائنٹ وان کے پارٹ فائیو کو حل کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس پارٹ فائیو ہے جی ایکس پلاس 3 آور ایکس پلاس 4 مائنس ایکس مائنس 5 آور ایکس is equal to one تو یہاں پر ہمارے پاس جی ایکس پلاس 4 آور ایکس ہے تو سب سے پہلے ہم ایکویشن کو دونوں سائیڈوں پہ ایکس پلاس 4 اور ایکس پلاس 3 سے ملٹیپلائی کریں گے یعنی کہ ایکس پلاس 4 4 into x multiply x plus 3 over x plus 4. تو minus x plus 4 into x into x minus 5 over x is equal to 1 into x plus 4 into x. تو یہاں پہ x plus 4 x plus 4 سے cancel ہو جائے گا تو باقی مارے پاس بچے گا x into x plus 3 تو یہاں پہ x x سے cancel ہو جائے گا باقی مارے پاس بچے گا x minus into x plus 4 into x minus 5 تو مساوی آئے گی جی x ایک جب پوری x plus 4 اور x سے multiply ہوگا تو وہ ہی آئے گا جنہیں کہ x plus 4 into x تو x کو ہم x سے multiply کرتے ہیں تمہارے پاس بچے گا جی x square plus 4 x تو ہم x کو bracket کے اندر یعنی کہ x plus 3 سے multiply کریں گے x کو x سے x square plus 3 x minus کو ویسی رہنے دیتے ہیں پہلے x plus 4 اور x minus 5 وہ multiply کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا x کے لیے ہم x کو x سے multiply کریں گے x square ہی آئے گا تو x کے لیے کیا کریں گے کہ 5 میں سے 4 کو minus کر دیں گے چونکہ 5 کے ساتھ جو sign ہے وہ minus کا ہے اور 5 4 سے بڑا ہے تو جواب میں ہم minus لکھیں گے اور 5 میں سے 4 minus کریں تو 1 آئے گا تو 1 کو x کے ساتھ لکھیں یا نہ لکھیں ایک ہی بات ہوتی ہے تو لکھ دیں گے جی ہم minus x 5 کو جب 4 سے multiply کریں گے تو 20 آئے گا اور minus جب plus سے multiply ہوگا تو مارے پاس minus آئے گا تو 5 کو جب 4 سے multiply گیا 20 آگیا is equal to x square plus 4 x x square plus 3 x ویسی رہنے دیں minus کو اندر multiply کریں گے تو sign change ہو جائے گا minus x square آ جائے گا plus x آ جائے گا اور plus 20 آ جائے گا اس question کو جب ہم مساوی یعنی کہ equal sign کے دوسری side پہ لے جائیں گے تو اس کے sign بھی change ہو جائیں گے minus x square آ جائے گا اور minus 4 x is equal to 0 ہو جائے گا تو یہ والا x square اور یہ والا x square آپس میں cancel اور اور یہ جمعہ کے 3 x ہے اور یہ x is equal to 4 x ہو گیا اور یہ minus کا 4 x ہے تو ہمارے پاس جمعہ کا 4 x اور minus کا 4 x آپس میں cancel ہو جائیں گے بچے گا 0 تو سب سے پہلے ہم یہ والا minus x square لکھیں گے اور اس کے بعد یہ x یہ 3 x اور یہ minus 4 x آپس میں cancel ہو جائیں گے تو باقی بچے گا جی 20 is equal to 0 تو ہنس یہ باری ماری final quadratic equation ہوگی چون آگے 20 اس میں 20 equal to 0 ہے تو یہ ہمارے پاس quadratic اور quadratic equation ہوگی پیور quadratic امید کرتا ہوں کہ آپ نے سیکھ لیا ہوگا کہ question one کے part five کو کیسے حل کرنا ہے next part solution تک آپ سب کو میں اللہ حافظ کہتا ہوں اگر ویڈیو اچھی لگیا تو لائک اور شیئر ضرور کیجے گا اور کمنٹ میں ہمیں اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیجئے گا شکریہ باقی 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 ب